اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آرابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور بھروسہ اللہ پہ کروں یا آزاد چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کروں اور کہوں کہ اللہ پہ بھروسہ ہے میرا بھروسہ ہے نا تو باننا کیوں ہے بہت پوائنٹ کا سوال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اونٹ کو باندھ دو اور بھروسہ اللہ پہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زندگی کو موت سے پہلے جوانی کو بڑاپے سے پہلے کتنے نوجوان ہیں جو نکڑوں پہ ٹائم پاس کرتے ملتے ہیں اپنی زندگی کو زائے کر دیتے ہیں اپنے جوانی کے وقت کو زائے کر دیتے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کاش کہ یہ لوگ اپنے آپ کو انہانس کرنے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے استعمال کرتے تو کتنا اچھا ہوتا کتنے افسوس کی چیز ہے کہ ٹائم پاس کر دیتے ہیں اور آج ایک چیز نہیں آگئی وہ ہے کرکٹ اور کرکٹ کے پیچھے نوجوان اتنا وقت زائے کرتے ہیں کتنے افسوس کی چیز ہے یہ تیسری چیز وہ صحتہ کا قبلہ ساکمک اپنی صحت کو اس سے پہلے کے بیمار پڑھ جاؤ بیماری آتی ہے تو کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا تو اس جب صحت ہے تب کرو صحت ہے تندرستی ہے تمہارے پاس کرو تم اسے استعمال کرو چوتھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ فراغ کا قبلہ شگلک تمہارا فراغ فارغ وقت فری ٹائم اس سے پہلے کے مشغول ہو جاؤ زندگی میں سٹیجز ہوتے ہیں کبھی ایسا سٹیج ایک آتا ہے جب رسپانسویلٹی بڑھ جاتی ہے اب جیسے مثال کے طور پر بیوی بچے اور جب وہ سب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے تو ایک انسان کے پاس ٹائم کم ہو جاتا ہے لیکن کچھ ایسے ٹائم ہوتے ہیں جب فری ٹائم بہت ہوتا ہے اب یہ فری ٹائم کو یوز کیا جائے اس سے پہلے کہ ہم بزی ہو جائیں ہم مجھول ہو جائے اس سے پہلے ہم اپنے فری ٹائم کو یوز کریں یہ فری ٹائم کو ہم استعمال کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہمارے لئے گنیمت سمجھیں ہم اسے استعمال کر لیں اس سے پہلے کہ ہم بزی ہو جائے مطلب ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ یوز اویلیبل ریسورسز جو ذریعے اللہ تعالی نے آپ کے پاس مہیا کیے ہیں اسے استعمال کرو اس سے پہلے کہ وہ چلے جائے تو جیسے مثال کے طور پر کیا ہے آپ کے پاس بولیے کیا ہے کیا آپ کے پاس ایسا ہے کہ آپ کے پاس آج فینینس ہے اسے صحیح انویسمنٹ کرو حضال طریقے سے تاکہ کل کے لئے آپ کے لئے بہتر ہو افکارس بہت اہم انویسمنٹ ہے آخرت کے لئے انویسمنٹ اسی طرح کیا آپ کے پاس فری ٹائم ہے اس ٹائم کو انویس کریے اپنے آپ کو اپگریڈ کریے کیا آپ کے پاس آج انرجی ہے کیا آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی فسلیٹی ہے کیا آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کسی کے پاس پیٹرو ڈالرز ہے اس سے پہلے کہ وہ چلے جائے آئل ہے اس سے پہلے کہ وہ چلے جائے یوز کرو اسے یوز کرو اس سے پہلے کہ وہ چیز چلی جائے تمہیں برادرز ان سسٹرز یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انسان جائزہ لے میرے پاس ہے کیا کیا ہے میرے پاس تو اسے پتا چلے گا کہ تمہیں پاس تو یہ ہے یہ ہے یہ ہے اب وہ چیز کو وہ یوز کرے گا اس سے پہلے کہ وہ چیز چلی جائے تو ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے کہ کیا آویلیبل ڈیسورسز ہے جنہیں ہم یوز کر سکتے ہیں ہم وہ سب کو یوز کریں اس سے پہلے کہ وہ چیز ہمارے پاس سے چلی جائے تو یہ ہمارے اب تک تین پوائنٹس ہم نے دیکھیں کیا چیز کے تین پوائنٹس دنیا میں کامیابی کے تین نکات قرآن اور صحیح حدیث سے یقیناً آخرت کی کامیابی بھی ہے اور اصل گول آخرت کی کامیابی ہے اور دنیا کی کامیابی تو جیسے بونس میں مل رہی ہے وہ ہمارا گول نہیں ہے ہمارا گول تو آخرت ہے اور یہ دنیا میں بھی اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ کیسے جینا ہے ایک مثال دیتا ہوں اس بات کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر خنزیر کا گوش اسلام میں منع ہے پورک چکن حلال ہے مٹن حلال ہے خنزیر کا گوش حرام ہے آج جاکہ سائنس کو معلوم پڑا کہ خنزیر کا گوش خانر سے ستر الگلت بیماریاں ہوتی ہیں سیونٹی کب معلوم پڑا ابھی اسلام میں قرآن میں یہ چیز چودہ سو سال پہلے سے منع ہے شراب حرام ہے آج سائنس کو پتا چلا کہ کتنی ساری بیماریاں ہوتی ہیں شراب پینے سے سکم سیجن خطنا کرنا ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں اس کے متعلق حکم موجود ہے سائنس کو آج پتا چلا اور ویسٹرن کنٹریز میں یوروپ میں امریکہ میں سٹینڈر پروسیجر ہے کہ بچوں کا سکم سیجن کرا دیا جاتا ہے ریلیجیس ریزنز نہیں میڈیکل ریزنز کی بنیاد پر یہ الگ بات ہے کہ کچھ انڈیا میں اب تک اوپنلی ڈاکٹرز نے اس چیز کو ایکسپٹ کر کے بتایا نہیں ہے لیکن ویسٹر میں تو سٹینڈر میڈیکل پروسیجر ہے کہ سارے بچے چاہے کوئی بھی ریلیجن کی کیوں نہ ان کا خطنا کیا جاتا ہے کیوں؟ میڈیکل بینفیٹس ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آج وہ ستر بیماریوں سے تو بج گئے نا کامیاب ہو گئے اس سے بچنے میں دنیاوی زندگی میں جو بیماریاں ہوتی ہیں کھنزیر کا گوش خوا کر یا جو بیماریاں ہوتی ہیں شراب پی کر یا جو بیماریاں ہوتی ہیں سرکنسیجن نہ ہونے کی وجہ سے اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دنیا میں جینے میں کیا تھنکنگ ہونی چاہیے اب یہاں پر ہمیں محتاج نہیں چھوڑا گیا کہ جاؤ ویس سے سیکھو ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ جو بینفیشل علم ہے یوز کریں ہم پوائنٹ نمبر چار پر آتے ہیں پوائنٹ نمبر چار اب ہم ایک ایسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو کچھ بھی کرنا ہے علم حاصل کریں نولیچ نمبر دو اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور ذریعے اختیار کیا نمبر تین اویلبل ریسارسز کو یوز کیا اب وہ فیصلہ لینے کے سٹیج پر پہنچ رہا ہے جہاں اسے فیصلہ لینا ہے اس کے مطالق میں آپ کے سامنے کچھ باتیں روں گا فیصلہ لینے میں کیسے لینا ہے سب سے پہلے ایک بار پیاری حدیث ہے جو امام بحقی نے اپنی کتاب شعب الیمان میں جمع کیا ہے حدیث صحیح سنت سے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی من اللہ والعجلت من الشیطان اتمنان اللہ کی طرف سے ہے جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے تو جو انسان ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے دیسیشن لیے یہ لے لیے پھر یہ دیسیشن لیے کھٹا کھٹ کھٹا کھٹا کھٹ دیسیشن نہیں تھوڑا سا سوچو اور جیسے بڑے بزرگ کہتے ہیں نا کہ جلدی کا کام شیطان کا تو ہر بات وہ لوگ جو بولتے ہیں غلط نہیں ہوتی ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جلدی کا کام حقیقت میں شیطان کا اتانی من اللہ والعجلت من الشیطان اب انسان اتمنان سے دیسیشن لے اور مشورہ کرے لوگوں سے کہ خالق یعنی کہ اللہ سے استخارہ کرنا استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا استخارہ کی جو نماز ہے اس کے مطالق بہت افسوس کی بات ہے کہ لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں بہت مقتصر میں ابھی بتاتا ہوں سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف رات میں پڑھنا چاہیے استخارہ کی نماز اور دو رکعت اور دعا رات میں پڑھنا چاہیے پھر سویا آنا چاہیے ایسا نہیں ہے حدیث کے الفاظ واضح ہیں سی بخارہ کی حدیث ہیں تم میں سے جس کسی کو کسی معاملے میں کوئی چیز کرنی ہے تو وہ دو رکعت پڑھے فرض نماز کے علاوہ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے اور دعا کے الفاظ ہے اللہ اگر یہ چیز میری دنیا آخرت آخری انجام کے لئے اچھی ہے تو اسے ہونے دے اور اس میں خیر دال دے برکتیں دال دے آسانی کر دے اس میں اور اگر نہیں اچھی ہے تو مجھے اس چیز سے دور کر دے اور اس چیز کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس طرف کر دے جہاں پہ میرے لئے خیر ہے اب ایک انسان جب دو رکعت استخارے کی پڑھ کر جب یہ دعا کرتا ہے اب اس کے بعد زندگی میں جو چیز اس کے ساتھ ہوگی وہ اللہ کا جواب ہے اس کے اندر کوئی واضح طور پر دل میں خیال آئے ایسا نہیں ہے یا پھر واضح طور پر کوئی خواب آئے گا یا کوئی چیز آئے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ جیسے چاہے ویسا کرے ہو سکتا ہے کوئی انسان خود اس چیز سے دور ہو جائے گا کوئی اور انٹریسٹنگ چیز اس کے سامنے آ جائے گی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اس سے دور ہو جائے گی یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اگر وہ چیز ہوتی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو میرے بھائیوں استخارہ کرنا اور مشورہ کرنا اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ مشورہ کریں گے تو کس سے مشورہ کریں گے کیا کسی عالم صاحب سے کریں گے یا کس سے کریں گے عویس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَسَلُوا اَحْلَ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا کوئی دینی مسئلہ کے اوپر فتوہ لینا ہے تو یقیناً علماء سے رجوع کیا جائے لیکن اگر کوئی میڈیکل ایشو ہے تو کیا کریں گے تو پھر ایکسپورٹ ڈاکٹر ہے اس سے ایڈوائز لیا جائے یا کوئی بزنس کا معاملہ ہے تو اس فیلڈ کا کون ماہر ہے اسے مشورہ کرو مخلوقوں سے مشورہ کرو اس میں خیر ہوتا ہے اگر کوئی شخص مخلوقوں سے مشورہ کرتا ہے اور استخارہ کرتا ہے اور پھر معاملے میں جم جاتا ہے وہ شخص کو افسوس نہیں ہوگا فیصلے کے مطالق فیصلہ دیکھئے برادرز این سسٹرز کبھی کبھی زندگی میں فیصلہ کوئی ایسا آتا ہے جس کے اندر ایک طرف حلال ہوتا ہے دوسری طرف حرام ہوتا ہے تو تو واضح ہے اس کے اندر استخارہ مشورہ کا سوال ہی نہیں اس کے اندر تو یہ بات ہے کہ حلال ہی لینا ہے حرام کو چھوڑنا ہے لیکن اگر دو حلال چیزیں سامنے ہیں یہ کروں یا یہ کروں انجینئر بنوں یا ڈاکٹر بنوں بزنس کروں یا سروس کروں دونوں حلال ہے تو کیا کریں مشورہ کرو علم والے خیر خواہ لوگوں سے جو اچھا چاہتے ہیں سنسئر انسان ہو اور دیندار ہو تو صحیح رہنمائی کر پائیں گے اگر دیندار نہیں ہو تو ہر چیز کو فلٹر کرنی پڑی گی ان کی بات کو چیک کرنا پڑے گا قرآن حدیث سے آگے دیندار لوگوں کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی دیندار لوگ دیندار ضرور ہیں لیکن علم ہو سکتا ہے ہر کسی کے پاس ہر چیز کا نہ ہو تو قرآن حدیث سے تو چیک کرنا ہی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشورہ کرے گا استخارہ کرے گا کولی کاملی فیصلہ لے گا جل بازی کا کام شیطان کا چار پوائنٹ ہو گئے ہمارے پہلا پوائنٹ کیا تھا علم حاصل کرنا نمبر دو کیا ہے ذریعہ اختیار کرنا لیکن بھروسہ اللہ پہ کرنا نمبر تین کیا آویلیبل ریسورس ہے وہ انسان دیکھیں جائزہ لے اسے استعمال کرے اس سے پہلے کہ وہ ریسورس وہ ذریعہ اس کے پاس سے چلے جائے اس سے پہلے اسے استعمال کر لو نمبر چار فیصلہ کیسا لینا ہے کولی کاملی لینا ہے اسمنان سے لینا ہے گوھر کر کے لینا ہے مشورہ کرنا ہے استخارہ کرنا ہے ایسے فیصلہ لیں گے اور پھر جم جائیں گے تو پھر اس میں افسوس نہیں ہوگا وہ فیصلے کے مطالق جیسے لوگوں کو کئی بار ہو جاتا ہے نمبر پانچ اب فیصلہ لے لیے فیصلہ لے لیے نا اس کے بعد جم جاؤ اب رولنگ سٹون نہیں بننا ہے جیسے کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیصلہ لیے دو دن تک ٹھیک ہے تیسرے دن ان کے مائند میں دوسری خیال آنے لگتے ہیں اب وہ دوسرا کام کریں گے پھر دو دن کیے پھر تیسرا کام کریں گے پھر دو دن کیے پھر کچھ ٹائم تک یا کیے پھر کچھ ٹائم تک وہاں کیے کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں وہ لوگ ہر بار رولنگ سٹون جیسے ہیں معاملہ کچھ یہاں پھر تھوڑا وہاں پھر تھوڑا یہاں پھر تھوڑا وہاں یہ اچھا ہے فیصلہ لینا امام بخاری مطلب جس میں جم کے آدمی کریں ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے یہ تو عقیدے اور عبادت کے تعلق سے ہے عبادت میں جم کے کریں کہ بھئی دو رکعات پڑھ رہے ہو نفل پٹیکلر تو برابر سے پڑھو یا بارہ رکعات سنت موقعہ پڑھ رہے ہو تو برابر ریگولر پڑھو جم کے پڑھو لیکن یہ چیز صرف وہاں پہ ہی تھوڑی ہے الفاظ پر غور کریں الفاظ میں یہ تھوڑی کہا گیا صرف عبادت میں یہ ہے بھئی کوئی بھی کام کرو تو جم کے کرو ایسا نہیں کہ تھوڑے دن کر کے پھر مائنڈ فرسے چینج ہو رہا ہے مائنڈ بار بار چینج ہوتا ہے وہ لوگ کچھ نہیں کر پاتے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اللہ کو ایسی چیز پسند ہے جس میں دوویمہ علیہی بھمیشگی ہو جم کے کرتا ہو اور ہم یہ دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اور بہت پیاری حدیث ہے میرے برادرز ان سسٹرز تھوڑی سی لمبی ہے لیکن کتنی پیاری بات دی گئی ہے ذرا گوھر سے سنیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المومن القوی خیر و حبو اللہ من مومن دویف مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے مضبوط کس اعتبار سے مضبوط فزیکل اعتبار سے بھی جسمی سب سے پہلے تو ایمان کے اعتبار سے ایمان مضبوط پھر ارادے میں مضبوط کچھ لوگوں کی ارادے میں بہت ڈھیلا پن ہوتا ہے ارادہ بہت ڈھیلا ڈھالا ارادہ ہوتا ہے تھوڑے سے قدم چلے تو ارادہ بدل جاتا ہے پھر تھوڑے چلے بولے ہرے نہیں وہ اچھا لگ رہا ہے مومن القوی مضبوط مومن مضبوط جم کے کرنے والا مومن مضبوط مومن ہر اعتبار سے مضبوط مومن بہتر ہے وفی کلین خیر لیکن دونوں میں خیر ہے اور مضبوط بننے کا طریقہ سکھایا احرس آلا ما ینفعو کا دیکھو کس چیز میں تمہارے لئے نفع ہے کوئی چیز دیکھ رہے ہو فیصلہ کر رہے ہو دیکھو فائدہ کہاں ہے مطلب دنیا آخرت دونوں کا بینفٹ کہاں ہے احرس آلا ما ینفعو کا وستعین باللہ اللہ کی مدد مانگو اللہ کو بھول کے کام نہیں کرنا اللہ کی مدد مانگو وَلَا تَعجَز فر آجز مت ہونا مایوس مت ہو جاؤ ہار مت مان جاؤ گیو اپ مت کر لو نہیں ہو رہا کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑے قدم لیے نا تو ان کے حصلے وہیں پر پست ہو جاتے بند نہیں ہو رہا ہے ارے بھئی حالات ضروری نہیں سازگا رہے وَلَا تَعجَز آجز مت آ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اس چیز سے صحیح بخاری کی حدیث ہے آنس رضی اللہ میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرت سے دعا پڑتے ہوئے دیکھا اور دعا میں آٹھ چیزوں سے پناہ مانگی اس میں سے ایک چیز یہ ہے وَلْعَجْزِ اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں اللہ میں انی اعوذ بکا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں مِنَ الْحَمِّ وَالْحُزْنِ فِقْر سے اور گم سے وَلْعَجْزِ آجزی آجزی ہار مانجاتا ہے گیو اپ کر دیتا ہے ہو رہا نہیں ہے وَلْقَسْلِ سُستی سے تو پناہ مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایسا نہیں بننا ہے مجھے کہ آجز ہو جاتے ہیں نا لوگ تھوڑا کریں بلے ہار مانگے ہارے وے لوگ ہارے وے مت بنو جیسے آپ دیکھیں گے چیٹیاں اگر کہیں پہ جا رہی ہیں راستے پر اب راستے میں کچھ رکھ کے دیکھیں کیا وہاں پر سادی چیٹیاں جمع ہو گئی ٹرافک جیم ہو گیا ایسا ہوتا ہے نہیں یہ مخلوق میں بہت زیادہ کرج اور راستہ نکالنے کی کپیسٹی دکھی آتی ہے تو وہ لوگ کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں گے اوپر چڑیں گے سائٹ پہ جائیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن انسانوں میں بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر حالات میں کچھ بھی چینج آ گیا تو وہ لوگ ہار جاتے ہیں بلے نہیں ہو رہا ہے ایسے مت بنو معاملے میں جمعوں اور ولا تاجز عجز مت آ جاؤ صحیح مسلم میں حدیث ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَ سَبَقَ شَيُّن پھر اگر کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے مطلب کچھ الٹائی ہو گیا فَلَا تَقُلْ یہ مت بولنا لَوْ أَنِّي فَارْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا اگر میں ویسا ویسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا تھا یہ مت بولنا اگر ایسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ دو راستے سامنے ہوتے ہیں اب ایک انسان نے ایک راستہ چنا آگے بڑا پھر کچھ الٹائی ہو گیا اب وہ بلتا ارے کاش میں وہ راستہ لیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایسا نہیں بولنا نہیں بولنا فَلَا تَقُلْ یہ مت بولنا لَوْ أَنِّي فَارْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا اگر وہ وہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا کیوں فَإِنَا لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان کیونکہ یہ اگر سے اگر سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے مطلب شیطان کو اوپننگ مل جاتی ہے مطلب کہ تم ہار جاؤں گے شیطان تمہیں ہرا دے گا اگر تم یہ اگر بولوں گے اس سیچویشن میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ چیز پہلے سے ہے آسمان و زمین کے بننے کے پچاس ہزار سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کتاب میں ریکارڈ کر دی تھی آپ اللہ کے علم سے اور جو چیز ہونی تھی وہ تو ہونی تھی کچھ بھی کرو یہ تو ہونا ہی تھا تو ہم صحیح چوائز کریں گے لیکن اس کے بعد کچھ ہو جائے تو پھر یہ بول کر کوئی فائدہ نہیں ہے اب کیا بولنا ہے اب رادر یہ بولو اب کیا کروں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھی ہرانے کے لئے آیا تھے لوگ بھی بولتے ارے ارے تم ایسا کرتے نا تو تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا اب لوگوں کو یہ بولنا ہے رکو یہ بتاؤ اب کیا کروں اب کیا کروں کیونکہ جو ہنا تھا ہنا تھا چلو گلتی سے سیکھیں گے لیکن اگر 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 بول بول کے شیطان کے لئے دروازہ کھل جائے گا تمہیں بھائیوں اور بہنیں پانچمہ پوائنٹ ہے جو کرو جم کے کرو فیصلہ لیے تب سوچے گوھر کیے مشورہ کیے استخدارہ کیے اتمنان سے فیصلہ لیے لیکن جب لے لیے نا تو تھوڑا جنگ کے کام کرو ایسا نہیں کہ تھوڑا کر کے پھر چینج سرکمسٹینسز بدل رہی ہے تو اس سے فیصلہ بدلے گا لیکن سیم سرکمسٹینسز ہے تو پھر تھوڑی تھوڑی دیر میں فیصلہ بدلنے سے کیا ہوتا ہے دنیاوی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے اب تک ہم نے پانچ پوائنٹس دیکھے ہیں قرآن اور حدیث سے دنیا میں کامیابی کے متعلق سب سے پہلے علم حاصل کرنا نمبر دو اللہ پر بھروسہ کرنا لیکن ساتھ ساتھ میں ذریعے بھی اختیار کرنا نمبر تین اویلیبل ریسورسز جو مہیا ہے ذریعے انہیں استعمال کرنا نمبر چار فیصلہ لینے میں اتمنان سے فیصلہ لینا سوچ سمجھ کے لینا مشورہ کرنا استخدار کرنا پھر قدم آگے بڑھانا نمبر پانچ جب فیصلہ لے لیے تو اس بات میں جم جانا اس میں مداومت اختیار کرنا جم کے کام کرنا اور مایوسی سے بچنا اور گیوپ کرنے سے بچنا اور اگر کہنے سے بچنا اگر کچھ الٹا ہو جائے تو کیونکہ اگر سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے نمبر چھے اب ہم کچھ کام کر رہے ہیں تو کام کرنے کے متعلق قرآن و حدیث میں کچھ اصول ہیں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البائی آنی بالخیار ما لم يتفرقا بیچنے اور خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے جب تک دونوں جدہ نہ ہو جائے الگ نہ ہو جائے بیچنے والے کے پاس خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے چوئیس ہوتا ہے کینسل کر سکتے ہیں کب تک جب تک الگ نہ ہو جائے پھر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَ وَسْلَحَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَئِهِمَا اگر سچ کہتے ہیں اور ایک دوسرے کا اچھا چاہتے ہیں تو ان کی اس تجارت میں ان کے لئے برکت ہوتی ہے وَإِن قَتَمَا وَقَدَبَا اگر جھوٹ بولیں اور عیبوں کو چھپائیں محیقت برکت بہیمہ اس تجارت کی برکت چلے آتی ہے میرے بھائیوں اور بہنیں پوائنٹ ہمارے لئے ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں ہم تو سچائی سے ہی کام کریں گے ہم دنیا کے چال چلنگ کے پیچھے نہیں چلیں گے کہ دنیا کے لوگوں کا معاملہ کیسا ہے نا کہ جو بہاو چل جاتا ہے سب لوگ بہتے ہیں ہمارے لئے پوائنٹ یہ ہے سچائی اور امانداری دنیا میں جیسے آج لوگ بولنے لگے ہیں کہ نہیں نہیں تجارت میں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے بولنا پڑتا ہے مطلب بولے آج کے زمانے میں تو جھوٹ بولنے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتا یہ کیا ہے یہ حقیقت میں ایمان کی کمزوری ہے کیوں کیونکہ اسلام نے تو یہ سکھایا کہ سچائی سے اللہ کی مدد ملتی ہے اللہ کا ساتھ ملتا ہے تجارت میں برکت ملتی ہے برکت ملنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان سچا رہے اور خیر خواہ رہے چیٹنگ اور فراڈ کرنے والے لوگوں کو تجارت کی برکت چلے جاتی ہے پیسہ سب کچھ نہیں ہے پیسے میں برکت بھی ایک چیز ہوتی ہے مطلب مثال کے طور پر برکت جب پیسوں میں ہے تو وہ کم پیسے بھی زیادہ کا کام کر جائیں گے اور اگر پیسے برکت سے خالی ہو گئے تو بہت سارے ہیں تو بھی وہ برکت نہ ہونے کے ویعے سے اس کا فائدہ ہم نہیں اٹھا پائیں گے جیسے مثال دیتا ہوں ایک گاڑی راستے سے اتر کر سائٹ پہ اتر رائے گی اب دس آدمی کھیچ رہے ہیں کھیچ رہے ہیں کھیچ رہے ہیں گاڑی ٹریک پہ آئی نہیں رہی ہے روڈ پہ آئی نہیں رہی ہے دو پہلوان آتے ہیں آتے ہیں گاڑی کو اٹھا کر کے روڈ پہ رکھ دیتے ہیں اب بتاؤ وہ دس بیٹر ہے اور دو بیٹر ہے دو بیٹر ہے دس بیٹر ہے وہ دو بیٹر نکلے دس سے کیوں؟ کیونکہ وہ دو سے کام ہو گیا تو میرے برکت کی مثال ایسی ہے نا کم میں بھی زیادہ کا فائدہ ہوتا ہے برکہ لفظ برکہ سے آتا ہے برکہ مطلب ایک ایسا پانڈ جس میں بہت پانی ختم نہیں ہوتا ہے برکت ہوتی ہے زیادہ وہ فائدہ ہوتا ہے تو برکت کا یہی رول ہے کہ تجارت میں برکت کیسے ملتی ہے سچ بولنے سے ملتی ہے اور اگر جھوٹ بولیں اور چیٹنگ کا کام کریں تو برکت چلے جاتی ہے جیسے ہم پہلے والوں کے بارے میں کیا سنتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ جو بتاتے ہیں نا دادا پر دادا سے پوچھی آپ کہانی وہ لوگ بتائیں گے کہ دیکھو ہم لوگ تو وہ زمانے میں اتنا کماتے تھے پورا گھر کھاتا تھا ایسے کہانیاں عام طور پر ملتی ہیں آج اتنا کماتے ہیں تو بھی خرچیں پورے نہیں ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے شاید اس وجہ سے کہ اس زمانے میں چیٹنگ اور فراڈ والے کام کم ہوتے تھے تو پیسوں میں برکت بھی زیادہ ہوتی تھی اور آج کے زمانے میں عام طور پر یہ سب کچھ ہونے لگایا تو برکت بھی چلے آتی ہیں میر برادرز ان سیسٹرز ہم اپنے اصولوں پر کام کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے ریزلٹس دینے والا خود اللہ رب العالمین ہے بس اور کوئی نہیں ہمیں معلوم ہے